اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایسٹی میٹ آئے گیا کنسٹرکشن میں پرمائش کرنے کے کتنے طریقے ہیں اور کن طریقوں سے آپ جب آپ ٹھیکہ دیں گے تو کن طریقوں سے پرمائش جو ہے وہ ٹھیکے دار کرتے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ ہے سکیئر فٹ والا یعنی کہ مربع فٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایریا ہے ٹھیک ہے اس کی لمبائی ضرب چڑائی جو ہے اس کو اگر آپ لمبائی ضرب چڑائی کریں گے تو آپ کے پاس سکیئر فٹ میں ایریا آپ کا نکل کے آ جائے گا مطلب یہاں پہ ایریا ہمارے پاس داس فٹ لمبائی ہے داس فٹ چڑائی ہے ہم لمبائی ضرب چڑائی کریں گے تو ہمارے پاس سو فٹ جو آیا ہے یہ مربع فٹ میں آیا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی کو پلستر کا ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ لمبائی ضرب چڑائی کر کے ٹھیک ہے اس طرح پمائش کرتے ہیں سکیر فٹ میں یا مربع فٹ میں دوسری ہوتی ہے رننگ فٹ رننگ فٹ میں پمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گھر میں سیلنگ کی جو نیچے والی تیہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ چھات کے نیچے دیوار کے اوپر تھوڑی تھوڑی سیلنگ کی جاتی ہے تو مطلب چار چار انچ تو وہ رننگ فٹ میں یا نیچے جو آپ ماربل کا ساتھ سکاٹنگ لگاتے ہیں وہ ہوتی تو چھے انچ ہے لیکن لمبائی میں جتنی زیادہ ہوگی اس کی پمائش جو ہے وہ رننگ فٹ میں کی جاتی ہے یعنی کہ لمبائی میں پمائش کو رننگ فٹ کہتے ہیں تو اس کی پمائش اس طرح لیتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے کورڈ ایریا کورڈ ایریا کی پمائش جو ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسی ایک چھات ہے اس کے نیچے جتنی بھی آپ کی دیواریں ہوں گی وہ ساری جو ہے وہ کورڈ ایریا میں آئیں گی مثلا اگر آپ گھر کا ڈانچہ بنواتے ہیں تو اس کے اوپر جب لینٹر ڈالیں گے تو ساری جتنی بھی بنیاد سے لے کر اوپر تک جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے جتنا اوپر جو آپ کا ایریا چھت ہوگا اس کی پمائش کریں گے لمبائی زرب چڑھائی ٹھیک ہے اس کے نیچے جتنی بھی دیواریں ہوں گی وہ ساری جو ہے وہ کورڈ ایریا میں آئیں گی اور صرف آپ کو پمائش چھت کی جو پمائش ہوگی وہ پمائش کے ساتھ جو آپ کا ریٹ تیہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ کلپولیشن کر کے آپ کو پیمٹ کی جائے گی ٹھیک ہے کورڈ ایریا میں اگر آپ جو ہے وہ سائیڈو پر شیڈ نکالتے ہیں تو شیڈ کا جو پمائش ہوگی وہ بھی جو ہے وہ مکمل پمائش جو ہے وہ مانی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کنگریڈ کی اوپر جو ہے وہ پردی لگواتے ہیں تو پردی کی پمائش بھی جو ہے وہ آپ کی ڈبل لی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی پمائش ہے سیڈی کی وہ بھی ڈبل لی جاتی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کورڈ ایریا کی پمائش کی جاتی ہے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا جو اوپر والا چھت ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ لمبائی ہے دس فٹ چڑائی ہے دس فٹ یہ اوپر لینٹر ڈال ہے نیچے جتنی بھی دواریں اس کے لگی ہیں یہ آپ کا سو فٹ ہو گیا سو فٹ ہو گیا مطلب کورڈ ایریا جو ہے اس کا ریٹ آپ کا جو ہے وہ چار سو تیہ ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیکے دار کے ساتھ تو یہاں پہ جو ہے اس کو آپ چار سو کو سو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا چالیس ازار یہ آپ کا جی یہ آپ کا چالیس ازار پہ یہ آپ کا کنسٹرکشن کا بن جائے گا کورڈ ایریا کا نیچے جتنی بھی دواریں لگی ہیں وہ ساری کی پمائش جو ہے وہ آپ چھت کے تھو ہی دیں گے اس کو کہتے ہیں کورڈ ایریا کی پمائش تو یہ بیسک یہ تین طریقے ہیں مربع فوٹ رننگ فوٹ اور کورڈ ایریا اس کے طریقے جو ہے وہ کنسٹرکشن کی جتنی بھی پمائش ہے وہ کی جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ وڈیو آپ کو پسند ہے یہ تو اسے لائک کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس وڈیو میں اپنا بہت زیادہ حیارہ کیے گا اور دوست محمد عثمان کو ضرور یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ